بسم اللہ الرحمن الرحیم اکومت اب بھی نمبرز پورے کر رہی ہے انہوں نے ترمیم لانی ہی لانی ہے صرف سپرینگ کورٹ سے لوگوں کو امیدے ہیں اسے بھی تباہ کیا جا رہا ہے قوم کو پیغام ہے لہود جلسے کے لیے کشتیاں جلا کر نکلیں مولانا فضل الرمان اگر جمہوریت کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پرسمات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں بانی پی ٹی ای کا مزید کہنا تھا کہ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے چار امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی ہار گئے ان امپائرز میں چیف جسر قاضی فائدی سا چیف جسر سرام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر شامل ہیں جنہیں توسید دینے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ فراٹ الیکشن کو تفرد دے سکے ایک صحافی نے اسوال کیا کہ آئینی ترمیم والا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا ہے جس پر بانی چیرمنہ نے جواب دیا کہ ایسا ہرگیز نہیں اب بھی کوششیں ہو رہی ہیں انہوں نے ترمیم تو لانی ہی لانی ہے مولانا فضل الرمان کے کردار پر کچھ نہیں کہہ سکتا صحافی نے اسوال اٹھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب مولانا صاحب کے بارے میں کلیر نہیں ہیں بانی پی ٹی اے انہیں جواب دیا کہ جمہوریہ کے لیے تمام سیاسی خوتوں کو متحد ہونا پڑے گا اگر مولانا جمہوریہ کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ اچھی بات ہے انہیں ڈر لگا ہے کہ چیف جسٹر فائزیسہ راستے سے آٹ گئے تو نو مئی اور فراٹ الیکشن کی تحقیقہ کھل جائیں گی نو مئی کو ماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی آئین کی خلاف الیکشن کو تحیل کا شکار کیا گیا انہیں ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹر آیا تو نو مئی کی تحقیقات کرائے گا مجھے گرفتار کر کے گسرنے کا مقصد لوگوں کے اشتال دلانا تھا ہر جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج گرائب کر دی گئی اسلامہ بہا ہی کورٹ سے گواہ کی فوٹیج بھی چوری ہو گئی نیا چیف جسٹر کے سامنے جب نو مئی کی پیٹیشن لگے گی تو اصلی سامنے آ جائے گی آٹھ فر وی کو جو انقلاب آیا وہ ان کے وہم و اگمان میں ہی نہیں تھا نو آشی نے تو فتح کی تقریب تیار کر رکھی دی یاسمی راست جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی تھی نو آشی کو چوہتر حضات ووٹ دلائے گئے آٹھ ماہ گزر چکے ہیں لیکشن ٹویمنل کیوں کام نہیں کر رہے حمود ورحمان کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ یایہ خان نے اپنی طاقت بچانے کے لیے جمہوریت کا جنازہ نکالا